بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو کا عنوان ہے نماز کے دوسری تیسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے اگر امام کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی رکعت چھوٹ جائیں تو کس طرح اپنی باقی رکعتوں کو پورا کریں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو اس نیت سے سبکرائب کریں کہ اس ویڈیو کو جتنے بھی لوگ دیکھیں گے اس کا عجر آپ کو بھی ملتا رہے کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیت اوپر ہے جس کی جیسی نیت ہوتی ہے وہ ویسا ہی کہانی رکھتا ہے کوئی پرندوں کے لئے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے اگر آپ نماز کے پہلی رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو پہلی رکعت میں امام سنا فاتحہ اور صورت پڑھے گا جماعتی سنا کے بعد خموش رہے گا دوسری رکعت میں بھی خموش اور تیسری رکعت میں بھی خموش اور چوتھی رکعت میں خموش اگر آپ نماز کے دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں جس رکعت میں امام کو پائیں اسی رکعت میں شامل ہو جائیں تکبیر تحریمہ کہہ کر اور سنا پڑھنے کی ضرورت نہیں تیسری رکعت میں بھی خموش رہیں گے اور چوتھی رکعت میں بھی خموش رہیں گے اور اس کے بعد امام کے سلام دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر سنا پڑھیں گے اور صورت الفاتحہ اس کے بعد کوئی صورت پڑھیں گے اس کے بعد اپنی نماز مکمل کر کے سلام پھیریں گے اگر آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تیسری رکعت میں خموش رہیں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر اور چوتھی رکعت میں بھی خموش رہیں گے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر سنا پڑھیں گے اور صورت الفاتحہ پڑھیں گے اور ایک صورت پڑھیں گے اس کے بعد آپ پھر تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں چوتھی رکعت پڑھیں گے اس کے بعد فاتحہ پڑھیں گے اور صورت پڑھیں گے اس کے بعد تشوت اور سلام پھیریں گے اپنی نماز مکمل کریں گے اور آخری رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ چوتھی رکعت میں اگر آپ شامل ہوئے ہیں جماعت کے تو اس رکعت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر خموش رہیں گے امام کے سلام کے بعد اٹھ کر پہلی رکعت میں آپ سنا فاتحہ اور صورت پڑھنے کے بعد رکو سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر تشت پڑھیں گے تشت کے بعد اٹھ کر تیسری رکعت میں فاتحہ اور صورت پڑھیں گے اور اس کے بعد آخری رکعت جب شروع کریں گے پھر فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے نماز مکمل کر کے سلام پھریں گے دوستو اگر آپ کا سوال ان میں موجود نہیں ہے تو کمٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وافی کے طلبگار ہیں